موجود ہے اس میں یقیناً جناب وزیراعلا جناب قطوس بنوزیو صاحب ان کی پولی ٹیم اور پی ڈی ایم اے بلوچستان اور ان کے چیف سیکیٹری بربور دلجسپی لے رہے ہیں لیکن بعض کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں جن کا نوٹس ہم فلفور لیں گے میں نے وزیراعلا صاحب سے گزارش کی ہے اور وہ آج ہی ایکشن لیں گے اس لیے کہ جہاں پر میڈیکل کیمپس ہیں وہاں پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا جو کہ مریض جو آئے پچھلے دنوں میں ان کے لیے کوئی ایک دن کا بھی ریکارڈ موجود نہیں تھا میں ان کی کسی نیت بھی شک تو نہیں کرتا لیکن ایک پورا پیرافینیلیا ہے پورا سٹاف موجود ہے ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود بھی وہاں پر ریکارڈ نہ ہونا ایک بہت بڑی کمزوری ہے لیکن جس سے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ کیمپس یہاں پر لگے ہیں وہاں پر لوگ موجود ہیں جو ملکہ علاقوں سے آئے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جو کہ بارشوں میں تباہ ہو گئے گر گئے وہ یہاں پر موجود ہیں لوگ میں بزرگوں کو ملا ہوں بچوں کو ملا ہوں یہاں پر آٹھ امباد بھی ہوئی ہیں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے بچی اللہ کو پیاری ہو گئی تو میں ان کو ملا ہوں اور بچوں کو ملا ہوں فادہ خانی بھی جن کے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر دوسرے کیمپس میں مگیاں ہوں افسوس کی بات یہ میرے ساتھ وزیرا علیہ صاحب بھی موجود تھے کسی کیمپ میں مجھے اس بات کی توصیق نہیں ہو سکی کہ ان کو یہاں پر کھانا ملا ہے بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا میں نے پھر پوچھا پھر کھانا پانی نہیں ملا کوئی پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے تو میں نے پھر پوچھا ان سے کہ کہاں سے ان کے پر ہم اپنے جو گھر ہیں ماں پر بندہ بھیجتے ہیں وہاں سے لے آتے ہیں یہاں پر کھانا نے ملا یہ ایک بہت ایک مجھے افسوس ہوا دیکھ کر اور مل کر ان کو ایک بچہ بہت قابل بچہ ہے وہ آٹھویں جماعت میں پڑتا ہے بہت ذہین اور اس نے اپنے اس ملک کے لیے اس طرح بات کر رہا تھا جتا ہے گرون اپ ایک بیس پچی سال کا بچہ بات کرتا ہے بڑے حاضر دماغ اور بڑا اس کا ذرخیز دماغ ہے اس کا اس کو میں نے ان کو کہا ہے وزیراعظم صاحب کو درخواست کی ہے کہ ان کو کوئٹہ ملے جائیں فری ایڈوکیشن دلوائیں گے پنجاب میں کئی پی جہاں پر بھی ہو جانا چاہے بارکیف وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تعلیم کے لیے علاج کے لیے ہمیں وزیراعظم سہولتے چاہیے اور وہ انشاءاللہ وزیراعظم صاحب کریں گے لیکن فل فور ایکشن لینا ہے ہم نے انتظامیاں کے خلاف جنہوں نے یہاں پر کھانا نہیں پوچھایا مجھے کہا کہ میں آج ایکشن لوں گا مجھے امید ہے کہ وہ آج برپور انتظامی ایکشن لیں گے اور میں نے گزارش کی کہ آج ہی کھانا جس طرح بھی ہو آج کھانا ملنا چاہیے اپنا صبح کا رات کا اور کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ بات انتہائی ضروری ہے وگر نہ اس کے بغیر ہماری تمام ایفٹ جو ہیں وہ اب بے سود ہوں گی اور اس کا الٹا نقصان ہوگا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جناب وزیراعلا جو کہ نوجوان ہیں بہت ان کے دل میں تڑپ ہے وہ انشاءاللہ آج ہی ایکشن لیں گا تمام جو کمزوری ہیں ان کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ بڑی مہربانی صرف پیم صاحب جب سے آپ آئے ہیں بلوستان کو جس طرح ترجیح دے رہے ہیں اور اس حالیہ بارشوں میں جو طبعہ کاری ہیں ہوئے ہیں آپ کا تیسرا وزٹ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بلوستان کے لوگوں سے اور یہاں کے مسائل سے آپ کو کتنا دلچسپی ہے تو آج یہاں پہ آنے سے یہ ہمیں کمز کم چیزیں سامنے آیا ہیں میں ہنگ پہ پیم صاحب جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ صورتیں جو ہم نے ہم نے ٹائنٹ سٹی اس ٹائنٹ ویلیج کے حوالے سے کہا گیا تھا وہ کہ ہمیں کہا گیا تھا ایک مہینے کے راشن ہم نے سب کو دیا ہے اگر انہوں نے نہیں دیا ہے چیف سیکرٹری صاحب آج ہی ڈی سی تحصیل دار کنسرنٹ پی یہ جو پی ڈی میں کجیا یہاں پہ انچارج ہے یہ سارے اس کو سسپنٹ کر دیں اور ان کا انکواری کریں کہ آیا انہوں نے اس چیزوں کو کیوں ادھر نہیں پہنچایا کہ آیا انسان نہیں ہے یہاں پہ ٹائنٹ سٹی کہا گیا تھا کہ ہر چیز یہاں پہ آویلیبل ہونا چاہیے یہاں پہ میڈیکل کی سہولتیں ہوں یہاں پہ کانے پینے کا جو بھی ضرورتیں پورے ہوں مجھے تو افسوس ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے کیا اور ڈی سی نہیں کیا اس کی یہاں پہتے اور اس چیز کو نظر انداز کیا تو یہ سارے سسپنٹ ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور باقی آج سے پیم صاحب انشاءاللہ کانا ڈیلی بیسز پہ انشاءاللہ کانا ان کا یہاں راشن اجوبی یہاں پہ سچوشن کے مطابق دے دیں گے اور انشاءاللہ اس چیز کا کمی نہیں ہوئے ہیں بہت مہربانی ایک سیکنڈ دیپٹی کمیشن کہاں ہیں یہاں کے کلاہ صاحب اللہ کے تو میرے خیال ہے کہ جناب وزیراعہ نے بڑا سائب فیصلہ کیا ہے اب افسوس ہے لیکن مجبوری ہے کہ یہاں پر ہزاروں لوگ کمپوں موجود ہیں کسی کو کھانا نہ ملے پانی نہ ملے اور پھر اے ہی حال میرا خیال ہے عدویات کا بھی ہوگا میں آپ سے گزار انکواری کریں کہ آیا باقی انٹریٹمنٹ ہوا یا سب یہ کاغذی کاروائی تھی اس کا بھی آپ کو جائزہ لیں ضرور مہربانی کر کے اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مل کر چاہے وزیراعالہ بلوشتان قدوس قدوس بزنجو صاحب چاہے باقی صوبوں کے وزرائے اللہ ہیں ان کے ساتھ میں مل کر اپنے وفاق کے ساتھ مل کر چاہے یہ ریابلیٹیشن ہے ریسکیو ہے چاہے ان کی جو فوری طور پر ان کی عبادکاری ہے یا جو انفرسیکٹر تباہ ہوا ہے پل تباہ ہوئے ہیں سڑکے تباہ ہوئے ہیں چاہے فصلے تباہ ہوئے ہیں جو جہاں پر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو چیکس فل فور دیے جا رہے ہیں آج بھی یہاں پر تقسیم ہوں گے انشاءاللہ یہ وفاق کی طرف سے دس لاکھ روپے ہے جناب ملنجو صاحب نے دس لاکھ روپے لیدہ صوبے کی طرف سے انہوں نے تقسیم چیک کر دی ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو زخمی ہیں ان کو بھی امداد دی جائے گی فل فور اور جو گھر گئے ہیں مکمل تباہ ہیں ان کو پانچ لاکھ روپے جو پارسل یعنی جزوی ہیں ان کو دو لاکھ روپے اور جو فشدے تباہ ہوئی ہیں مال میں میں سے مر گئے ہیں اور پول اور جو سڑکیں جو ڈیمج ہوئے ہیں وہ پرنومنچل گفننٹس پی ڈی اے میں اور ان ڈی اے میں مل کر جوائنڈ سروے کریں گے اور میں نے گزارش کی ہے کنسرنڈ جو ہماری کورز ہیں وہ بھی اپنی فسلیٹیٹ کریں گے تاکہ جوائنڈ سروے بن جائے گا سوبوں اور وفاق کا اداروں کا مل کے اور پھر اس کے مطابق پھر ہم فصلوں کا جو تباہ ہوا اس کے کمپنسیشن اور دوسری کمپنسیشن اور مل کر ہم انشاءاللہ جو انفرسکٹر جو گرہ ہے ڈیمج ہوئے اس کو رپیئر کریں گے بہت شکریہ آپ کا میڈیا کی طرح ایک پریغام دیدنا چاہتا ہوں میڈیا کی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں قیم پہ قیم پہ ہیں یہاں اس بارش سے متاثرہ لوگ ہیں اگر وہاں پہ ان کو پراپر ریلیف نہیں دیا گیا تو اس علاقے کا ڈی سی اور جو کنسل لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو سسپنٹ سمجھیں ہم جہاں پہ گئے ہم نے یہ نہیں دیکھا اور میڈیکل میں آپ جو بھی ہم گئے وہ کیمپوں میں اگر اس میں ریکارڈ نہیں ہے یا جس جسٹک میں ریکارڈ نہیں ہے کہ کتنے پیشنٹ آئے کتنے نہیں آئے پھر وہ ڈی جی سمت سب کو سسپنٹ سمجھیں جناب اولا رینڈک سے ہمارا جناب ایل صاحب میرے خلال میں وزیراعظم پاکستان اور چیپ نصف بلوچستان تمام ذمہ دارہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہاں ادھر دور دراز علاقوں میں پسمندہ علاقے میں تشریف لایا ہمارے لوگوں کے ضخموں پر مرہم رکھا ہمارے لوگوں کے ساتھ ملک کے ادھر اس پسمندہ علاقے میں ملاقات کی تو ہم ان کے انتہائی شکر گزارے انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جو انہوں نے اعلان کر دیا یہ ہو جائیں گے اور بحالی تک ہمارے جو جوزاری رہے گئے بھاگ چکی بھاگ چکی بھاگ چکی شریف بلوچستان کے دورے پر موجود ہیں اور وہاں پر موجود ان کے ساتھ ہمراہ وزیر علا بلوچستان عبدالکدوز بزنجو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور وزیر آزم نے کہا کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ کیمپس تو موجود ہیں لیکن وہاں پر موجود لوگوں کے پاس نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانے کھانا میسر ہے ساتھ ہی وہاں پر وزیر علا بلوچستان عبدالکدوز بزنجو نے ایک اہم اعلان بھی کیا اور انہیں کہا کہ جن علاقوں میں جو بھی ڈی سیز اور ایسیز اور کنسرن آفیسرز موجود ہیں وہاں پر اگر عوام کی خدمت خلق کیلئے کوئی بھی کام یا اقدامات نہیں کیے گئے تو وہ اپنے آپ کو سسپینٹ سمجھیں